ایم ڈی صاحب جو ہمائے روشنی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں یہ روشنی نظر آ رہی ہیں عوام کو یہاں سے ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں سسٹم سے جو مایوسی پائی جا رہی ہے نجمال ساقف صاحب نے جس کا تذکرہ کیا اب عام انتخابات میں اترنے کے لیے یہ تو بڑی ریسپانسیبیلٹی ہوگی تمام سیاسی جماعتوں پہ کہ کوئی امید کی کرن دی جائے امید کی کرن کہاں سے آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے سب سے اہم کیا ہوگا بیانیاں ہوگا ماضی کی کارکردگی ہوگی یا پھر فیوچرسٹک پالیسی ہوگی اور ایسی ہوگی جو کہ ریالسٹک بھی ہوگی نہ کہ ایسی جو آئی پی پی نے دی اس میں یہ ہے دی کہ آج زیرے بیعث میں ہم اس بات کو زیرے بیعث لاتے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشن ہے یہ تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ کوئی ڈیفرنٹ یہ ایکسپیریئنس جو آنا تجربہ ہو رہا ہے اس میں ایک وجہ تو میرے اصحاب سے یہ بھی آئی کے پی ڈی ایم کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو اس کے بعد دائرہ کے ٹیکر سیٹ اپ آ گیا اس سے پہلے جو آنا وہ ایک ایک جماعت کی جس طرح نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی حکومتیں رہی ہیں تو اس کے والے سے جب الیکشن میں جاتے تھے تو وہ صورتیان ڈیفرنٹ تھی اس وقت یہ ہوگا کہ کچھ بہت سارے مختلف خیال جو لوگ تھے سیاسدان سب کو اگٹھا کر کے پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی اب آنے والے الیکشن میں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ اس میں عام خیال جو لوگ ہیں ان کو آفس میں جوڑا جائے گا اچھا وہ کون لوگوں گے وہ الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے اور میں یہاں پہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حوالے سے بات کروں گا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ گزشتہ آدوار میں حکومتوں میں رہ چکی ہیں اب یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے تو ہر جماعت میں اپنا اچھا منشور دینا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ پنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے موٹیویشن کرنی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صورتیان اگر خراب ہے یا جمہوریت جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے ایک بار پھر جو ہے نا وہ پٹلی کے اوپر چڑھنے کی طرف جا رہی ہے اور اس طرح آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوں گے اس میں الیکشن کمیشن کا بڑا رول ہوگا کیر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کا رول ہوگا اور دیکھنے کی چیز جو آئے گی سامنے وہ آنے والے پروگراموں میں سیاسی باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور علاقہ پتلتے رہیں گے جو جو وقت قریب آئے گا وہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ جائیں گی اور اس سے یہ زیادہ ہو جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس جماعت کے حکومت آ رہی ہے اب کوئی بھی جماعت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہہ رہی ہے فرض کریں جی اس وقت نو لیگ جو ہے اس کی تو اس کا دبیانی ہی یہ ہے کہ ہم نے آنے والی جو حکومت ہے آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے گی اور نواز شریف وزیراعظم بنے گی پیپرز پارٹی کے جو موقف ہے وہ بھی یہ ہے کہ بھلاوال بٹو جو ہیں وہ وزیراعظم بنے گی پاکستان کی تو بات پی ٹی آئی کی رہا گی تو پی ٹی آئی کا شنازہ بہت حد تک تو بکھر چکا ہے لیکن یہ بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر وہ میدان میں موجود ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو آزادی سے آزادانہ منصفانہ اور شفاف الیکشن میں بلکل آئین کے تیاد حصہ لینے کا حق اصل ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے کہ اگر ماضی میں فرض کریں کسی جماعت کے اوپر پبندی لگی ہے یا کسی لیڈر کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا جس نے بھی ڈالا تو اس کے بعد الیکشن اس کے بغیر ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے استقام کو اور پاکستان کے عوام کو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ مستقبل کی طرف ایک ترقی کی اور روشنی کی جو کیرن ہے جس طرح کہ اپنا نجو ساکم صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسا دیا جلانا ہے پاکستان میں کہ جس کی روشنی سے پاکستان جگمگاتا بھی رہے اور پاکستان ترقی کی شرابے بھی چلے اور لوگ بھی ہو چاہیے جس طرح میں اپنی یہ بات یہاں پر اس طرح کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دن کو بہت ساری باتیں کرتے ہیں بہت ساری رائے دیتے ہیں لیکن پروگرام میں وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں یہاں ڈسکس کی جائیں لیکن اس میں لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ الیکشن پہلے تو یہ تھا کہ چاہیے الیکشن ہوں گے جو یہ اپنے دور ہو گیا اب تو جی طرح مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر سپریم پورٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا اب تو سپریم پورٹ نے بھی آرڈر پاس کر دیا الیکشن پمشنر اور صدر پاکستان جو ہے وہ بھی ایک پیج کے اوٹر آگئے تو اس طرح سے ابھی جو ہے خوش آئند بات یہ ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں ابھی الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا اور مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنے منشور پیمیٹی کے لیے بھی ایک ہمارے بڑے دانشوار ہیں سینیٹر ہیں اور عرفان صدیقی صاحبوں کو نمزد کر دیا چیرمن اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اپنے لوگ لائے گی ایٹی آئی والے بھی لائے گی باقی جماعتیں جو ہماری ہیں وہ بھی آئیں گی تو مقابلہ کریں دیکھیں اب فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے لیکن یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں آپ بھی رائے کا اضان کر سکتے ہیں کہ الیکشن پیمیشن کو اور باقی اتنے بھی مقتدرہ لگے ہیں ان کو یہ میکشور کرنا چاہیے کہ عوام کو الیکشن میں عصہ لینے کی ہر طرح سے ازادی ہونی چاہیے اور ان کے پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی برضی سے ووٹ ڈالیں چونکہ اتانلی جو ہے تو ہمارا اکوتیرہ بن چکا ہے کوئی بھی الیکشن ہو اس میں جو آنے والی جواد ہے آپ کسی ایک صوبائی ارکے سے لے کر کوئی سمجھنے کے آگے ہیں ایمیلی صاحب بھی بات ٹھیک ہے ظاہر ہے آزادی تو ہے ایک ڈیموکرسی ہے ہمارے ملک میں کوئی کو کوئی منع تو نہیں کر رہا ووٹ ڈالنے سے لیکن ووٹ ڈالیں کس کو یہ بات ہے نا مایوسی کی جو ہم بات کر رہے تھے کاتو معتماد ہے مختلف پارٹیز پر آپ کی بات ٹھیک ہے پہلے تو یہ تھا کہ کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے نا اس کا بھی کنسپٹ چلتا رہا ہے لیکن اب وہ جو بکت جا رہا ہے اس میں کنٹرول ڈیموکریسی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جماعتوں کے اوپر کہ جماعتیں جو ہے وہ عمام کے پاس کیا لے کے جاتی ہیں اور یقینی طور پر جس طرح یہاں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ ماضی کا جو ہے نا وہ اپنا لے کے جائیں گی اپنا ایک پروگرام لے کے جائیں گی کہ ہم نے جب کنمت سمالی اور اس میں وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے ذمعے بھی لگائیں گے کہ ہم یہ کرنا جاتے تھے ہم یہ نہیں کر سکے ہم وہ نہیں کر سکے یہ تو ایک الیکشن کا جو ہے نا ایک سرنڈ بنانے کے لیے یہ چیزیں چلیں گی لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جماعتیں جو ہے وہ جب عوام میں منشور لے کے آئیں گی اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آئندہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے اوپر عوام سے اثر کریں گے کہ ہم نے ووڈ کس کو لے گئے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ عوام میں آکے یہ بھی بتائیں جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں الیکشن سے پہلے اور کیا الیکشن کے بعد کوئی گرانڈ ڈائلوگ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کس چیز پہ ہوگا یہ ڈائلوگ بیرکوری جی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایسامینیشن ہوتے ہیں تو وہاں ایک نگران ہوتا ہے وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ نہ جائے ذرائع استعمال نہ کرے اس کے اوپر ہوتا ہے بیسکلی سپرڈنٹ اب یہاں ایک سپرڈنٹ کی ضرورت ہے جو گرانڈ ڈائلوگ کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو اگٹھی کر کے ان کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد نظر رکھیں کہ اس کی کوئی کون وائلیشن کر رہا ہے یہاں اس الیکشن میں تو یہ ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کے خلاف الیکشن لگتی ہے جماعت اگر جماعت کے میدوار ایک دوسری کے خلاف اپنی کمپین کرتے ہیں وہاں وہ پڑی فرنڈ کونلی ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اس کے گلے میں مالہ ڈال رہے ہوتے ہیں یا اس کو پھونوں کے آر بنا رہے ہوتے ہیں وہ سب ہماری جو تاریخ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ایک دوسری کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں اشارت سا کمنٹس یہی ہے اس حوالے سے کہ اس میں یہاں جو اگر گرینڈ آیا کی بات ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے یہ ضروری ہے آپ دیکھیں مذاکرات کے بغیر کوئی چیز بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہم نے پچھلے ہوتے میں پچھلی گورنمنٹ میں اس کے بعد کی گورنمنٹ میں دیکھا کہ مذاکرات کا حمل جو تھا وہ بلکل بری طرح جو انا متاثر ہوگا جس کی ویسے یہاں تک پہنچی اب یہاں اینڈا علاقے لیے ایک سپرڈنٹ صاحب بھی ضرورتا اور میرے خیال میں وہ کردار جو ہے ابھی صدر پاکستان جو ہے وہ اگر چاہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ایک صدر جو ہے وہ ابھی پورے پاکستان کا ایک مرکز موجود ہے ٹھیک ہے